وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ توفہ تو توفہ ہوتا ہے یہ وزیراعظم کو نہیں عوام کو ملتا ہے عمران نیازی نے توفے بیچ کر دوست ممالک کی محبت کا جنازہ نکال دیا ہماری حکومت کے آٹھ ماہ باقی ہیں پھر الیکشن ہوں گے اور عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ گھڑی چور کے حق میں جانا ہے یا ملک کی خدمت کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے ڈیر آئیس ملخان میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس طرح پاکستان کی عزت کو عمران نیازی نے خاک میں ملایا خانہ کعبہ کے موڈل کی جو گھڑی تھی اب بتائیے توفہ تو توفہ ہوتا ہے اور وہ توفہ اگر وزیراعظم پاکستان کو ملتا ہے تو وہ وزیراعظم کو نہیں وہ بائیس کورڑ عوام کو ملتا ہے اس سے اوپر خانہ کعبہ کا موڈل ہو تو اس توفہ کو بیچ کر پیسے جیب میں ڈال لینا اس سے بڑی پاکستان کی حظیمت اور اس سے پاکستان کی بے توکیری نہیں ہو سکتی انہوں نے محبت بڑھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو یہ توفہ دیئے اور انہوں نے جناب توفہ بیچ کر اس محبت کا جنازہ نکال دیا ترہ ترہ کے پروپگنڈے کیے جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ چیلنجز ہیں اس حکومت کے آٹھ مہینے ہیں اس کے بعد الیکشن ہوں گے پھر الیکشن میں فیصلہ بائیس ٹور عوام نے دینا ہے کہ اس کو ووٹ دینا ہے جو خانہ کعبہ کا موڈل کی گھڑی بیچتا ہے اور دن رات تشنام ترازی کرتا ہے یا پھر وہ لوگ جو عوام کے صحیح خادم ہیں تو وہی وزیر دعا خواج عاصف نے کہا کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہی کروائیں گے کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے پی جائے کہ مستعفی ارکان پر سرکاری خزانے سے پچاس کروڑ پر مہانہ خرچ ہو رہے ہیں ان کے استیفے قبول کر کے انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے جیسا لیڈر ہے ویسے ہی اس کے پیروکار ہیں عمران خان کی وفاداری صرف اقتدار اور دولت کے ساتھ ہے خواج عاصف خواج عرفی کی برسی کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس وقت جو مصطفی ممبران ہیں پی ٹی آئی کے پچاس کروڑ پر مہینہ بجوہ ہے وہ گورنمنٹ سے لے رہے ہیں سرکاری رہائشیں سرکاری فسیلٹیز ہر قسم کا جو ہے وہ پاکستان کی عوام سے جیب سے نکال رہے ہیں لیڈر بھی جیب کا طرح فالورز بھی جیب کا طرح ہیں عمران خان جمہوریت کی سرخ لائن کو کراس نہ کرے وفاقی وزر خاج عاصف رفی کی سیاسی مخالفین پر تنقید کہتے ہیں عمران خان دوسروں کو چور کہیں گے تو انہیں بھی کوئی صادق نہیں کہے گا بلکل دیوالیا پن کے کنارے پر چھوڑ گیا عمران خان نعرے لگایا کرتا تھا اور کھوکھلے نعرے تھے سارے اور لانے والوں کو بھی پتا تھا یہ کھوکھلا آدمی ہے نیا پاکستان بنانے چلے تھے جی آپ آپ کا کہا کام ہے آپ نیا پاکستان بنائیں پاکستان کدھر جائے گا یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ آپ نے کرنا تھا ہم نے کرنا تھا جو لوگوں کے اندر رہتے ہیں فیصلے کوئی اور کرنا تھا کبھی آر ٹی ایس کے ذریعے نتائج بدلے گئے ہلکے توڑے گئے ہماری قیادتوں کو ہمیں چور بنا کے پیش کیا گیا ہم اپنے گھر چھوڑا ہے پار ہم حاجر ہو کے آئے سب کو چھوڑ آئے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے ہم میں سے بہت سارے یہاں آکے ہاتھوں پاؤںگوں سے کام کرنا پڑا ہم غدار ہو سکتے ہیں اور افسوس ہے اور طوفہ امران خان تمہارے اوپر طوفہ تم پہ کہ جو بات نہیں ہے نواز شریف کو سمجھ آگئی جو پیپلز پارٹی کو سمجھ آگئی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی چلو تم نے ایک بار واردات کر لی ایک بار تو سبوں نے واردات کی تم پھر واردات کرنا چاہتے ہو سطر مملکت آریف علوی کا کہنا ہے کہ آڈیو ویڈیو لیک معاملے پر نئے آرمی چیف سے بات ہوئی ہے معیشت کی بحالی بنیادی مقصد ہونا چاہیے پچھس مائی کو امران خان لانگ مارچ کی کال نہ دیتے تو انتخابات کا اعلان ہو جاتا دیکھتے ہیں بیرو چیف کراچی تلہا حاشمی کی یہ ریپورٹ سدر مملکت آریف علوی کی گزشتہ روز کراچی میں تاجروں سنتکاروں صحافیوں سیویل سوسائٹی اور سفیروں سے ملاقات ذرائع کا کہنا ہے کہ سدر مملکت نے کھل کر بات کی کہنے لگے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے پی ٹی آئی کو عام انتخابات اور سینٹ انتخابات میں مدد کی ذرائع نے بتایا کہ نجی محفل میں آریف علوی کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تیناتی کا وقت ان کے لیے خاصا مشکل اور سب پر دباؤ تھا بولے پچھس مائی کو امران خان لانگ مارچ کی کال نہ دیتے تو انتخابات کا اعلان ہو جاتا ذرائع نے بتایا کہ تاجروں نے صدر مملکت سے امران خان کو سمجھانے کی درخواست کی کہا آئی ایم ایف سے مذاکرات پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں اگر حکومت گئی تو مذاکرات نہیں ہو سکیں گے آریف علوی نے کہا کہ معیشت میں اصلاحات اور اس کی بحالی بنیادی مقصد ہونا چاہیے کہا معاف کر کے بھول جاؤ کی پولیسی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے امران کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے یا نہیں ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ صدر آریف علوی کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھارت کو اچھا جواب دیا آڈیو ویڈیو معاملے پر نئے آرمی چیف سے بات ہوئی ہے مسلح فاج کی غیر جانبداریت پر بھی بات کی ذرائع کے مطابق ان کا مزید کہنا تھا کہ امران خان اور جنرل باجوہ میں تعلقات کب خراب ہوئے وہ اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں صدر آریف علوی نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف اور ان کی ٹیم کی جانب سے سینٹ میں اور الیکشن کے دوران تحریک انصاف کی مبینہ مدد کے حوالے سے بیان ان سے غلط منصوب کیا گیا ہے ایوان صدر نے صدر آریف علوی سے متعلق بیان پر وضاحت جاری کی ہے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت نے جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم کی جانب سے سینٹ میں اور الیکشن کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی مبینہ مدد کے حوالے سے ان سے غلط طور پر منصوب بیان کا نوٹس لیا ہے ان کے بیان کو سیاک و سباک سے ہٹ کر بیان کیا گیا یہ منگھڑت اور خود ساختہ ہے پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووچ کے حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے تحریک انصاف اور کافلی کی پارلیمانی پارٹی کا اشلاس دو جنوری کو طلب کر لیا گیا اشلاس میں عراقی نے پنجاب اسمبلی کے نمبر پورے کیے جائیں گے عمران خان کہتے ہیں کہ صورتحال کا قریب سے چائزہ لے رہے ہیں قوم کو کسی بڑے حادثے سے دوچار کرنے کی کوششوں کی بھرپور مضامت کریں گے لیاقت علی کی ریپورٹ دیکھئے پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے اور اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ پارٹی چیئرمن عمران خان کی زیرے صدارت پی ٹی آئی پنجاب کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس مسلم لکاف کے مرکزی رہنمہ مونس الہی بھی مشاورت میں شریک ہوئے دو جنوری کو تحریک انصاف اور کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ اجلاس میں عراقین کے نمبرز پورے کیے جائیں گے بیرونے ملک عراقین کو بھی پاکستان پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی میڈیا سے گفتگو میں فواد چودری نے بتایا کہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اسمبلی کی تحلیل کی طرف بڑھیں گے نون لکھ کے کچھ عراقین بھی ہمارے ساتھ سیٹ اجسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو گیارہ تاریخ ہے جو اگلا پنجاب میں ووٹ آف کانفیڈنس کی اس سے بہت پہلے ہم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت نون لکھ کی کچھ جو ایم پی ایز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اجسمنٹ کرنا چاہتے ہیں سیٹ اجسمنٹ پہ آنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے مرکزی سیکیٹری اطلاعات فرح خبیب نے کہا کہ پی ڈی ایم والے الیکشن کی طرف جانے سے ڈر رہے ہیں اٹھاسی فیصد بزنس مین آج کہہ رہا ہے ملک صحیح سمت میں نہیں جا رہا پہ جتر فیصد لوگ سرویز کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ فوری انتخابات کروائے جائیں لیکن انتخابات نہیں کروانے انتخابات عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کارکتگی کوئی نہیں ہے امنان خان کی زیرے صدارت پارٹی کا ایک اور اجلاس بھی ہوا جس میں اس دیفوں کی سپیکر قومی اسمبلی سے منظوری کی حکمت عملی پر غور کیا گیا تحریک انصاف کے عرقین کی جانب سے سپیکر کے روبرو پیش ہو کر تزدیق کے اعلان کے بعد سپیکر کی بینوں نے ملک روانگی کی شدید مضامت کی گئی پاکستان تحریک انصاف اور مسلمی کاف گجرانوالا اور گجران ڈیویشن میں قومی اور صبائی اسمبلی کی نشستوں پر مل کر الیکشن لڑے گی پی ٹائے دونوں ڈیویشنز میں قومی اسمبلی کی پانچ نشستوں پر کافلی کے خلاف امیدوار نہیں دے گی صبائی اسمبلی کی دس سے زائد نشستوں پر بھی ایڈجسمنٹ کا امکان ہے پاکستان تحریک انصاف اور مسلمی کاف کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ پر اہم پیش رف گجرانوالا اور گجران ڈیویشن میں قومی اور صبائی اسمبلی کی نشستوں پر دونوں جماعتیں مل کر الیکشن لڑے گی پاکستان تحریک انصاف گجرانوالا اور گجران ڈیویشن میں قومی اسمبلی کی پانچ نشستوں پر کافلی کے خلاف امیدوار نہیں دے گی دونوں ڈیویشنز میں صبائی اسمبلی کی دس سے زائد نشستوں پر ایڈجسمنٹ کا امکان ہے ذرائق کے مطابق مسلمی کاف گجرانوالا اور باولپور میں نشستوں کی خواہش مند ہے لیکن تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ کاف لیگ کو وہ حلقے دیے جائیں گے جن میں ہمارے پاس جیتے والے امیدوار موجود نہیں کاف لیگ سائیوالا اور ناروالا میں ٹکٹ الیکٹیبلز کو دے تو بات ہو سکتی ہے ذرائق کا کہنا ہے کہ سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے کاف لیگ کے ساتھ پی ٹی ای کمیٹی کی بات چیز جاری ہے جبکہ مزید نشستوں کے حوالے سے ختمی مزدوری چیرمین عمران خان دیں گے واضح رہے گی کاف لیگ آئندہ عام انتخابات میں تحریک انصاف کے ساتھ کمی اسیملی کی پندرہ جبکہ سباہ اسیملی کی تیس نشستوں پر سیٹ ایڈجسمنٹ چاہتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کی مکمل تفصیلات فراہم نہ کرنے پر کابینہ ڈیویجن کو نوٹس جاری کر دیا ہے ایک ماہ میں ریپورٹ صلب کر لی جسٹس میہ گل حسن اورنگ زیب کا درخواست گزار سے کہنا تھا کہ باقی پبلک سرونٹس کا ریکارڈ نہ مانگنے سے آپ کے عزائم کا پتہ چلتا ہے اسلام آباد سے یہ خصوصی ریپورٹ دیکھئے کس سربرائے مملکت اور حزرہ آزم نے توشہ خانہ سے کیا لیا تفصیلات سامنے نہ آ سکیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا کابینہ ڈیوین کو نوٹس ایک ماہ میں تفصیلات جمع کرانے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میہ گل حسن اورنگ زیب نے ابو زیر سلمان نیازی کے درخواست پر سمات کی ریپورٹ آرنی جنرل سید احسن رضا نے عدالت کو بتایا کہ عام طور پر ایسی معلومات تو ویب سائٹ پر ہونی چاہیے مگر خدشہ ہے کہ انیس سو نوے سے پہلے کا تو ریکارڈ ہی دستیاب نہیں ہوگا جسٹس میہ گل حسن اورنگ زیب نے کہا ہو سکتا ہے توشہ خانہ کا ریکارڈ دستیاب ہو ریکارڈ ملے تو دے دیں جو بھی پیٹیشن آتی ہے وہ وزیر آزم سے متعلق آتی ہے آپ اپنے آپ کو صدر اور وزیر آزم کی حد تک محدود کیوں کر رہے ہیں باقی پبلک سرونٹس کو بھی اس پہ شامل کیوں نہیں کیا عدالت نے سمات ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کی سپیشل جی آئی ٹی کا دسمہ اجلاس ہوا تین گواہوں کے بیانات کا لمبند کر لیے گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق سپیشل جی آئی ٹی کے اجلاس میں عمر گول آفریدی حسن آیوب اور ذلکرنین حیدر کے بیانات کلمبند کیے گئے سپیشل جی آئی ٹی نے آئندہ اجلاس میں مزید گواہوں کو شہادتیں کلمبند کرنے کے لیے طلب کر لیا ہے سپیشل جی آئی ٹی کا اجلاس آج ہوگا وزیر آزم شہباز شریف نے امیر قدر شیخ تمیم بن حماد الثانی کو فون کیا اور کلائمیٹ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی کانفرنس پاکستان اور اقوام متحدہ کی مشتر کا میزبانی میں نو جنوری کو جنیوہ میں ہوگی وزیر آزم شہباز شریف نے امیر قدر سے پاکستان میں تباہ کن سلاب میں انسانی امداد پر اظہار تشکر کیا وزیر آزم نے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے مشکل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل بینل اقوامی حمایت اور یک جہتی کی ضرورت پر بھی زور دیا اس موقع پر وزیر آزم نے امیر قدر کو فٹبال ورلڈ کاب کی کامیاب میزبانی پر مبارک بات بھی دی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں چار سو پچاسی پوائنٹس کا اضافہ ریکوچ کیا گیا دوسری جانب جورر کے مقابلے روپے کی قدر میں مزید کمی ہوئی کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مضبط رجحان دیکھنے میں آیا گزشتہ ہفتے سولہ سو پوائنٹس کی کمی کے بعد ہسیس کی مالیت کافی حد تک گر چکی تھی سرمایہ کاروں نے شیئرز کی کم مالیت کو دیکھتے ہوئے خریداری شروع کی تو دورانے ٹرڈنگ انڈیکس میں چھ سو پوائنٹس سے زائد کا اضافہ بھی دیکھنے میں آیا مگر اختتام پر مارکٹ چار سو پچاسی پوائنٹس کے اضافے سے ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار ایکسو پچپن پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا آج ہونے والی انڈیکس میں تیزی کے سبب ہسیس کی مالیت میں ستر ارب روپے سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا دوسری جانب ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں کمی دیکھنے میں آئی انٹر بینک میں ڈالر اٹھانہ پیسے اضافے سے دو سو پچیس روپے بیاسی پیسے پر بند ہوا جبکہ کرنسی ڈیلرز اوپن مارکٹ میں ڈالر کے ریٹ دو سو چونتیس روپے پچاس پیسے بتا رہے ہیں تجزیہ کاروں کے مطابق سیاسی ادم ہستہ کام اور گرتے ہوئے ذریب آبادہ زخائر روپے کی قدر میں کمی کا بائز بن رہے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کی کنجی نوع جوانوں کے ہاتھ میں ہیں شارٹ فنز کے ذریعے ہم پاکستان کا روشن چہرہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں نئے ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے کمیٹی تشکیل دی چھائے کی حکومت اس کے لیے جتنے فنز درکار ہوں گے دے گی اور شارٹ فلم ایوارڈ تقریب سے خطاب کر رہے تھے اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو اس کی کنجی ہماری نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے جس طرح یہ شارٹ فلمز کہ آپ نے جادو جگھایا ہے اور آپ نے اپنا ہنر دکھایا ہے آپ اس میں آگے بڑھیں گورنمنٹ اور پاکستان آپ کے پیچھے ہوگی جو بھی فنڈز اس کے لیے آپ کو چاہیے ہیں میں ان بیاف آف می گورنمنٹ اس کا اعلان کرتا ہوں ایک کمیٹی میں آج کونسیوٹ کرتا ہوں تاکہ وہ ٹیلنٹ کو دھونڈے ٹیلنٹ کو آگے لے کے آئے تاکہ پاکستان کا کلچر اور پاکستان کی انڈسٹری وہ آگے بڑھے